بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان سعودی ولی اہد کا خود استقبال کریں گے مہمان نوکلی اسلام آباد کا دو بڑے ہوتلوں اور پنجاب بھاوت مقتصد کر دئیے گے ہیں رپورٹ کے مطابق سعودی ولی اہد محمد سلمان 17 فاروری کو پاکستان آئیں گے جہاں ان کا پور تباق استقبال کیا جائے گا وزیراعظم امران خان خود سعودی ولی اہد کا استقبال کریں گے اس حوالے سے انتظامات کو ختمی شکل دی جا رہی ہے جبکہ وزیراعظم ہاؤس کی تزین وزرائش کا کام بھی جاری ہے سعودی ولی اہد کے امرہ ایک ہدا سے زیادہ شخصیات بھی ہوں گی سعودی ولی اہد آئل ریفائنری اور دیگر مفہمتی یاد دستوں پر دستخد کریں گے دوسری جانبی آپ کو بتائیں کہ سعودی ولی اہد محمد سلمان کا دورہ پاکستان وفد کی پاکستان عامل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایڈوانس سیکیورڈی ٹیم بھی پاکستان پہنچ چکی ہے سیکیورڈی ٹیم نے اسلام آباد کے مختلف مقامات کا دورہ کیا ذراعہ کے مطابق سعودی ولی اہد محمد سلمان کے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی پاکستان پہنچ کی ہے جبکہ دورے کی کوریج کے لیے سعودی میڈیا کا وفد بھی آ چکا ہے ذراعہ کے مطابق محمد سلمان کا وزیراعظم ہاؤس میں قیام کا امکان ہے جبکہ تمام سعودی وفود اسلام آباد کے نجی ہوتلوں میں قیام کریں گے سعودی ولی اہد کے وفود کے اسلام آباد میں دو بڑے نجی ہوتل مکمل اور دو ہوتل جزوی طور پر بک کر لیے گئے ہیں محمد سلمان کے ورزش کے سمان، فنیچر اور ضروری اشیاء کے پانچ ٹرک مقامی ہوتل پنچا دیے گئے ہیں سعودی ولی اہد محمد سلمان سورہ فروری کو پاکستان پہنچیں گے اور ان کا دورہ دو روزہ ہوگا سعودی صفیقہ مطابق محمد سلمان بڑے وفود کے ہمراہ پاکستان آئیں گے سعودی عرب کو جانب سے پاکستان کے لیے ایک ریکارڈ سرمایہ کاری کا پیکٹ تیار کیا گیا ہے جسے ناصر مالی مشکرات سے دو چار پاکستان کو مدد ملے گی بلکہ پاکستان ساہ سا جیو پولیٹیکل چیلنجز بھی حل ہوں گے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب اور متعدہ عرب امارات پہلے ہی سٹیٹ بینگ کو پاکستان میں تین دن عرب ڈالر جمع کروا چکے ہیں تاکہ پاکستان کے ادائیگیوں کے توازن کے بہران اور روپے کی گرتی ہوئی قدر کو سہارہ دے سکے اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف سے کرد کا حصول تاتل کا شکار ہونے پر انہوں نے موخر ادائیگیوں پر چیہ رف ڈالر کا تیل بھی فرام کیا ہے